بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تین میں سے اکثر کو میں جانتا ہوں بار ان کی نشاندھی کرے امیدواروں کا کاغذات انام زندگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا شریر رحمان پلوشہ خان نے بھی اپنے کاغذات انام زندگی جمع کرا دیے جماعت اسلامی نے بھی ناموں کا اعلام کر دیا جنرل سیٹ پر پروفیسر اطاور رحمان ٹیکنو کریٹ سیٹ پر ڈاکٹر محمد اقبال میدان میں حواتین کی سیٹ میں آمینہ جدون کے پیکے سے امیدوار ہوں گی عبدالقادر کو بلوجستان سے امیدوار نامزد کرنے پر تحریک انصاف میں اختلافات صحبائی کی عادت کی مرکز کے فیصلے کی مخالفت مشاورت نہ کرنے کا شکوا نہ ووٹ دینے کا اندھیا پی ٹی آئی کے ناراض رکن سید اسیمبلی شریعات شیر کا سنیٹ انتخابات میں ووٹ نہ دینے کا اعلان میعاوہ کی جاپان ترس پر شہری جنگلات کا آغاد کیا جہاں پر درخت زرخیزی اور تیس گناہ نمی سے بڑھتے ہیں یہ آلود کی سے لڑنے کا بہترین طریقہ ہے لاہور میں پچاس سائٹس کا انتخاب کیا گیا پہلا تجربہ دوہزار بیس میں لیبیلٹی چوپ میں کیا تھا وزرعظم کا ٹویٹ جنوبی وزرستان حملے میں شہید نوجوانوں کے علی خانہ سے اظہار افسوس ملک کے مختلف شہروں میں زمین لرز اٹھی لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور، سواد، کرتو میں زلزلہ ریکٹل سکیل پر شدت چھ اشار یا چار ریکار زلزلے کا مرکز، تاجکستان کا پہاڑی، سلسلہ اور گہرائی اسی کلومیٹر کی امرجنسی سرویسز کو ہائی الیٹ کر دیا گیا کرونا کے پاکستان میں بار مزید اٹھاون امبات ملک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار دو سو چھتر ہوگی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دو سو بہسٹھ نئے کیسز ریپورٹ فال کیسز کی تعداد پچیس ہزار چھے سونچاس ہو گئی مہنگائی سے ستائی عوام کو ریلیف نہ مل سکا جینی کی قیمت میں تین روپے سینتیس پیسے اضافہ آٹھے کا بیس کلوم کا تھیلہ تیس روپے اٹھاسی پیسے مہنگا مرخی کی قیمت میں گیارہ روپے سنتالیس پیسے اضافہ انڈے پی درجن چھے روپے اسی پیسے مہنگے گی کا ڈھائی کلوں کا ڈبا نو روپے پیچھتر پیسے مہنگا مہنگائی کی شرحہ نو اشاریہ سترہ فیصد ریکارڈ قضافی سٹیڈیم میں ہوگی چوکوں اور چکوں کی برسات پاکستان اور جنوبی افریقہ کے دنمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ آج ہوگا گرین شرٹ سیریز اپنے نام کرنے کے لیے پورز قومی ٹیم کو میمان ٹیم پر ایک زفر کی برطری حاصل ہیرلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید بہت حبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹونٹی سیکس نیوز ایچ ڈی یا ویسٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ ٹونٹی سیکس نیوز ایچ ڈی ڈاک ٹی وی